دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وسل اللہ علی حبیب محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمتکا یا رحمت راہیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلیمکم الكتاب والحکمہ ویعلیمکم ما لم تکونو تعلمو اور اس سلسلے میں دیکھو ہم نے کیا احتوام کیا ہے ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول تم میں بھیجا ہے یتلو علیکم آیاتنا وہ ہماری آیات تمہیں پڑ پڑ سناتا ہے ویزکیکم تمہیں تذکیہ عطا فرماتا ہے تمہیں پاک کرتا ہے ویعلیمکم الكتاب والحکمہ اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے ویعلیمکم ما لم تکونو تعلمون اور تمہیں ایک اور چیز کی لئی تعلیم دیتا ہے وہ سب باتیں جو تم نہیں جانتے ہیں معلوم ہوا کہ کتاب اور حکمت کے علاوہ اور علوم بھی ہیں جو اللہ کا رسول عطا فرماتا ہے اور ان کی تعقید فرماتا ہے تو اللہ کے رسول کی اب یہاں پانچ باتیں بیان ہوئے ہیں عزیزانی گرامی آپ کو یاد ہوگا گزشتہ درس میں ہم نے اس آیت کی تشریح بیان کی لیکن اس وقت یہ آیت اس شکل میں تھی کہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ اے اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج انہی میں سے جو ان کی آیتیں جو تیری آیتیں انہیں پڑھ کے سنائے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تذکیہ فرمائے اب اسی دعا کے جواب میں یہاں یہ آیت آگے کہ وہ ہمیں بھیج دیا اور وہی کی وہی صفات بیان کر دی کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول تم میں بھیج دیا جو ہماری آیت تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہے اور تمہارا تذکیہ کر رہا ہے اور تذکیہ کیا دو مفہوم ہوتے ہیں بنیادی طور پر ایک پاک کر دینا ان چیزوں سے جو رکاوٹیں بن رہی ہوں اور ایک قوت کو بڑھا دینا زکاة من قوت کے بڑھانے کو بھی ہے طاقت میں اضافہ کرنا اور ان رکاوٹوں کو دور کرنا جو کہ راستے میں آ رہی ہوں یہ دو چیزیں ہیں تذکیہ اور آپ کو اگر یاد ہو میں دوہرا دیتا ہوں میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک کسان جب فصل اگاتا ہے تو وہ زمین کو پہلے جھاڑ جھنکار سے ساف کرتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی قوت کو زمین کی قوت کو کہے بھئے یہ زمین تو کمزور ہے اس میں خات ڈالتا ہے پھر خات ڈال کے زمین کے اندر خات کو اچھی طرح سے ملاتا ہے پھر اس میں بیج ڈالتا ہے پھر پانی دیتا ہے لیکن پانی دینے سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ زمین میں کوئی بہت بڑا گڑھا کوئی غار کوئی ایسا سوراخ تو نہیں ہے جو کہ پانی کو چک کر جائے گا اور پانی ہر جگہ نہیں اگر اس کو کوئی جسے ہم پنجابی میں چر کہتے ہیں اگر کوئی ایسا ہے تو پہلے اس کو بند کرتا ہے وہ پتھروں سے مٹی سے پانی کے ہی زائے نہ ہو جائے اس کے بعد وہ پانی دیتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ پانی پوری زمین پہ ٹھیک ٹھیک پہنچ گیا ہے اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اب کونپلیں پھوٹ نکلی ہیں لیکن کونپلوں کے ساتھ پھر جھاڑ جھنکار بھی نکل آیا ہے وہ جھاڑ جھنکار کو صاف کرتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ پودے اوپر آ گئے ہیں لیکن پودے کے ساتھ تو پھپونڈی بھی آ رہی ہے ارے اس کے ساتھ تو وہ سنڈی بھی آ رہی ہے ارے یہ تو کیڑے بھی ساتھ آ رہے ہیں وہ ان پہ سپریے کرتا ہے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس کو صحیح پھل ملتا ہے ہاں چڑیوں سے پرندوں سے جانوروں سے چور چکار سے وہ اپنی فصل کی حفاظت کرتا ہے یہ سارے کا سارا حمل تذکیہ کہلاتا ہے کہ تمام رکاوٹیں میں دور کی جائیں زمین کی قوت کو بھی بڑھایا جائے پانی بھی ٹھیک ٹھیک مہنچایا جائے اور پانی کے گم ہونے کے راستوں کو بھی بند کیا جائے یہ تذکیہ ہے میں یہ اللہ کا رسول پوری انسانیت کے لیے تذکیہ کا احتمام کر رہا ہے تم سب کو پاک کر رہا ہے تمہارے دل کی زمینوں کو تمہاری شخصیت کو بالکل اس طرح سے سینچ رہا ہے جیسا ہے کہ ایک صحیح کسان زمین کی آبیاری کرتا ہے یہ اللہ کا رسول تمہاری شخصیت کو ایسے بنا رہا ہے اور یہی وہ بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین تھے تو عمرے کو آئے اور مکہ مکرمہ سے جب گزرے تو کچھ پہاڑوں میں سے گزرے تو رونے لگے تو صحابہ نے کہا امیر المومن آپ کیوں رو رہے ہیں تو کہنے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا باپ خطاب مجھے بے دردی سے مارا کرتا تھا وہ مجھے اوٹ چرانے کو دیا کرتا تھا اور اوٹ مجھ سے چرائے نہیں جاتے تھے اوٹ مجھ سے بھاگ بھاگ جاتے تھے اور میرا باپ مجھے مارتا تھا وہ کہتا تھا کہ عمر تم کیسے زندگی گزارو گے تم تو چرواہے نہیں بن سکتے تو وہ شخص جو کہ ایک چرواہہ نہیں بن سکتا تھا جس سے اوٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے ایک ناکام چرواہے کو محمد رسول اللہ نے دیکھو کیا بنا دیا یہ ہے تذکیہ کیا سے کیا بنا دیا ابو ذر غفاری ایک ڈاکو خاندان پورے کا پورا قبیلہ ڈاکووں کا قبیلہ اور ان کی شخصیت یہ تھی کہ ان کے گھر میں جب یہ فوت ہونے لگے تو جو استعمال کی چیزیں تھی چھوٹی بہت برطن طوہ چولہ کڑھائی ان کو دیکھ دے کے کہتے تھے کہ یار میں ان کا جواب اللہ کو کیا دوں گا میں مروں گا یہ چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا اللہ تعالیٰ کہے گا تو دولت چھوڑ کے آگیا وہ جس کا قبیلہ پورے کا پورا ڈاکو مرتے وقت این استعمال کی کم سے کم چیزیں ان کو دیکھ دیکھے وہ روتا تھا کہ میں ان کا اللہ کو کیا جواب کیا تبدیلی آگئی انسان کیا سے کیا بن گیا وہ لوگ جو چور تھے ڈاکو تھے قاتل تھے شرابی اور زانی تھے ان کی زندگیاں سمری تو کیسی سمر گئی کہ پوری انسانیت میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ڈاکو آگیا حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ اسلام قبول کرنا اب دیکھیں ہر شخص کو اس کی صلاحیت کے مطابق کیسے اُبھارتے ہیں اُٹھاتے ہیں اسلام قبول کر لیا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو ایک مجرم ہوں میرا پیشہ تو ڈاکے ڈالنا ہے میں پتہ نہیں آپ کے کسی کام آ سکوں گا یا نہیں آؤ ہوا ہے نہیں ہم تم سے کام دیں گے جاؤ وہ مکہ میں ہمارے قیدی ہیں فلانجہ کے تید ہیں گرفتار ہیں ان کو چھڑوا کے لیا اور وہ گیا اس نے اپنے پرانی آشنا عورت کو ساتھ لیا اس سے اس نے ناچنا چوایا وہاں ان سب کو جو سپاہی تھے ان کو اس نے نشا پلوایا سارے قیدیوں کو چھڑوا کے لیے آیا اب یہ کام ابو بکر تو نہیں کر سکتے تھے اب یہ کام عمر فاروق تو نہیں کر سکتے تھے لیکن دیکھیں اللہ کے رسول نے کس سے کیا کام لے دیا یہ تذکیہ ہوتا ہے ہر شخص سے اس کے مزاد کے مطابق اس کی صلاحیتوں کو اس کی قوتوں کو اُبھار دینا اور وہ چیزیں جو اس کی صلاحیتوں کو اس کی قوتوں کو ضائع کرنے والی تھی ان کو درمیان سے مٹا دینا ہٹا دینا یہ تذکیہ ہے اور کسی کی شخصیت کو مجروف کیے بغیر شخصیت اندر سے ٹوٹ ٹوٹ گئی کرچی کرچی ہو گئی جوڑ دیا میدانِ جنگ میں گئے بھاگ کے آگئے اور آکے مول اٹکا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ نحن فراریون یا رسول اللہ ہم تو میدانِ جنگ سے بھاگے ہوئے ہیں لا بلن تم کراریون نہیں 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 تم فراری نہیں ہو تم تو کراری ہیں تم تو پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو تم تو اپنے جرم سے توبہ کر کے آئے ہو آئندہ کے لئے عظم کر کے آئے ہو کہ ہم آئندہ کبھی میدانِ جنگ سے فرار اختیار نہیں کریں گے کیسا نہیں ہے تو پھر تم فراری کیسے ہو گئے پھر تو تم کرار ہو گئے دیکھئے ٹوٹی ہوئی شخصیت کو کیسے جوڑ دیا وہ جو بکھر گیا تھا اندر سے اس کو مجتمع کر دیا اس کی قوت کو پھر سے پھر وہی وہ ببرشیر بن گئے اور پھر میدانِ جنگ میں گئے تو مجاہرین تھے یہ ہوتا ہے نبی کا کام یہ ہے مزقی تسکیہ کرنے والا اندر کی قوتوں کو ابھارنے والا اور رکاوتوں کو موانعوں کو بیماریوں کو دور کرنے والا تو فرمایا کہ ہم نے اللہ کا رسول تم میں بھیج دیا جو اللہ کی آیات تمہیں برموقع پڑ پڑ کے سناتا ہے تمہارا تسکیہ کرتا ہے موسیقا